اللہم سلیلہ محمد و علی محمد اسلام علیکم ورز کیا سیاہ آپ لوگ آج ہم برانے جا رہے ہیں جی ڈونٹس ڈونٹس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ ہیں کہ میدہ لیں نایدہ کلو ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک فل پیکر ڈال دیا اس کا اس میں تھوڑا سا آپ نے میٹھا سردہ اور تھوڑا سا ہی بیکنگ پورڈر یہ بھی ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایک جمجھ ڈال کے ہل جل کے ہاتھ اسے آپ نے ایسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی لے کے نا اس کے ساتھ ہی اس کو گوندنا ہے اور گوند کے تقریباً گھنٹا ہے اس کو آپ رکھیں تاکہ یہ ریسٹ پر اچھی طرح جو ہے نا وہ رائز ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جب نکال لیں گھنٹے کے بعد اس کو ہل کی طرح آپ نے یہ اس کی ایر ساری نکال لینے ہی ایسے کر کے جی اور اس کے بعد آپ نے ایک پیڑا بنانا ہے اور روٹی بڑی سی پیل لیں زیادہ پتلی نہ ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی ٹھیک ہے نا جی جب ہم نے اس کو بیل لے نا کوئی ساتھ بھی آپ کے پاس سانچہ ہے ٹھیک ہے نہیں اگر سانچہ ہے تو آپ ڈکن کے ساتھ بھی کام جرا سکتے ہیں میں نے بھی ایک نا جار کے ڈکن لے کے تو اس کے اندر سے یہ دونرز جو نکال لے ہیں وہ لے کے اپنے سارے دونرز ایسے نکال لینے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو آئے لے نا وہ لائٹ ہی گرم کریں ہلکی آنچ پہ اس کو بلکل ہلکا سا گرم کریں تاکہ جو تلنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اچھی طرح اس کے اندر نہ فرائی ہو سکے کیونکہ زیادہ گرم آئے لگا تو وہ جال جانی ہے جیسے یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا تھا وہ بلکل ہلکا سا تیل گرم ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے پیارے اتنے مزے کے ڈونرز تیار ہوئے ہیں نا یہ آپ نے ایسے ہلکیل کے براؤن کر کے تو اس کو بھائی نکال لینا جی بلکل ایسے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں نے سائیڈ پہ ہمیشہ توارک ہوتا ہے تاکہ اس کے جو ایکسٹرہ کی ہے وہ بھی سارا نکل جائے اس کے بعد اس کے اوپر جو میں نے چاکلیٹی گناچ لگائی ہے چاکلیٹی گناچ لگا کے آپ نے اس کو ڈیشورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور بچوں کو دیں بہت ہی مزیدہ دونرز تیار ہو گئے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جو بھی بات ہو کمنٹ پرس میں آکے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اپنی اچھی سے اچھی زیادہ بنانے کی کوشش کروں تینکیو ویری مچ